ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل پرویج ہم پلان اور آج آپ سب دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ہے بہترین سا گھر کا نقصہ جی ہاں فرینڈز یہ چار بیڈروم کے ساتھ بنایا گیا جو کہ گاؤں کے حساب سے بہت ہی بیسٹ ہونے والا ہے اور ہمارے ایک سبسکرائیور ہے انہی کے ریکویسٹ پر اس گھر کا موڈل تیار کیا گیا ہے اس گھر کے ساتھ اس کی بات کر لے تو اس کی جو لمبائی رہے گی وہ اٹھائیس فٹ آٹھ انچ رہے گی اور اس کی جو فرنٹ کی چوڑائی رہے گی وہ پچیس فٹ دو انچ رہے گی اور فرینڈز اس گھر میں میں نے چار بیڈروم میں کیچن ایک ہال اور براندے کا ساتھ ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کو لیٹن بات دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا کیونکہ لیٹن بات باہر کے سائیڈ رہے گا پیچھے کے سائیڈ ایک ڈور دیا گیا ہے جسے لیٹن بات میں جانے کے لیے راستہ رہے گا اوکے فرنڈز یہ گھاں کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی لیے اس میں لیٹن بات باہر کے طرف دیا گیا ہے اور آج ہم اس ویڈیو ہم بات کریں گے اس گھر کے موڈل کے بارے میں اور اس کے روم کے سائز کی ڈیٹیل کے بارے میں اگر آپ کو بھی گھر کا نقصہ اور ڈیزائن بنوانا ہے تو آپ مجھے واتس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر اسکرین پر سو رہا ہوگا وہاں سے جا کے آئیڈ کر سکتے ہیں پھر ڈسکرپسن میں بھی میرا واتس اپ نمبر ہوگا وہاں سے جا کے آئیڈ کر سکتے ہیں اوکے فرنڈز تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گھر کا فرنڈ ڈیویسن ہے جو کی کچھ اس پرکار سے رہے گا اور ٹاپ بیو کی بات کرر تو ٹاپ بیو کچھ اس پرکار سے رہے گا اس میں تینے سٹیپ میں تین سٹ دیکھنے کو ملے گا جو کی کچھ اس پرکار سے رہے گا اب چلیں اس میں سے چھت کو ریموو کرتے ہیں روم کے سائز کی ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں اور یہ میں نے چھت کو ریموو کر لیا اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا گھر کچھ اس پرکار سے دیکھے گا فرینڈ میں آپ کو اسٹیر دیکھنے کو ملے گا اسٹیر کچھ براندے میں جائیں گے براندے کی سائز کی بات کریں اس کی لمبائی ساتھ پٹ رکھی گئی ہے براندہ سے ہی رہے گا اور اس کی سائز کی بات کر لے تو اس کی لمبائی جو رہے گی وہ ساتھ فٹ رہنے والی ہے اور اس کی چھوڑائی دس فٹ رہنے والی ہے اور وینٹ لیسن کے لیے ایک سائیڈ میں وینڈو رہے گا اور ایک فرنٹ میں وینڈو رہے گا چلتے ہیں گھر کے اندر اور یہ ہمارا مینڈو رہا ہے اسی دور سے انٹر ہوگی ہم پیسز میں آئیں گے اور یہ آپ کو ساڑھے تین فٹ کا پیسز دیکھنے کو ملے گا اسی پیسز سے انٹر ہوگی ہم ہال میں آئیں گ جانے کے لیے یہاں پہ دور دیا گیا اسی دور سینٹر کے باہر جائیں گے جو کہ پیچھے کے طرف آپ لیٹن بات بنا سکتے ہیں اوکے اب چلتے ہیں روم کے اندر یہ ہمارا گھر کے اندر پہلا روم رہے گا جس کا دور یہاں سائیڈ سے رہے گا اور اس کی سائز کی بات کر لے تو اس کی لمبائی میں نے دس فٹ رکھی گئی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ بھی دس فٹ ہے اور وینٹ لیسن کے لیے سائیڈ میں ایک وینڈو دیا گیا ہے اور اس کی جرسٹ پگل میں آپ کو کیچن دیکھنے کو ملے گا اور اس کا ڈور آپ کو یہاں ہال سے دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سائز کی بات کر لے تو اس کی لمبائی دس فٹ رکھی گئی ہے اور اس کی چوڑائی چھے فٹ چینج رہے گی اور وینٹ لیسن کے لیے ایک پیچھے وینڈو رہے گا اور ایک وینڈو آپ کو سائیڈ میں دیکھنے کو ملے گا اپ چلتے ہیں نیکسٹ روم کی طرف یہ ہمارا روم رہے گا جس کا ڈور یہاں ہال سے رہے گا اور اس روم کی سائز کی بات کریں تو اس کی لمبائی دس فٹ رہنے والی ہے اور اس کی چوڑائی بھی آپ کو دس فٹ ملے گی اور وینٹ لیسن کے لیے سائیڈ میں ایک وینڈو دیا گیا ہے اور پیچھے کی طرف ایک وینڈو دیا گیا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ روم میں یہ ہمارا نیکسٹ روم ہے جس کا ڈور آپ کو یہاں پیسے سے دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سائز کی بات کریں تو اس کی لمبائی دس فٹ رہے گی اور اس کی چوڑھائی بھی دس پیٹ رہے گی اور وینٹری لیسن کے لیے دو دو وینڈو رہے گا ایک سیڈ میں اور ایک براندے کی طرف تھا اوکے فرنس تو یہ ہمارے فلور کا ٹیٹیل مکمل ہو گیا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب چلے اس میں تین سیٹ روف کو ایڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا گھر کیسا دکھ رہا ہے اور یہ ہم نے تین سیٹ روف کو ایڈ کر لیا اور روف ایڈ کرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے ہمارا گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے تو فرنس یہی تھا ہمارا آئیس کا سمال آس پلان آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ایک لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اور ویڈیو کو دوستوں میں سیئر کیجئے تاکہ ان کو یہ جرورت ہو تو اس ویڈیو سے ان کا کچھ ہیلپ مل سکیں اوکے فرنس تو ویڈیو کے یہی سمابت کرتے ہیں کل پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے